بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاکیزہ نام سے آغاز کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں جو بڑا مہرمان بڑا رحمت والا ہے اور اللہ تعالیٰ ہمیں جو مبارک کام اسی کی توفیق اس کی فضلت سے ہم نے آغاز کیا اسی اختتام تک پہنچانے کے توفیق عطا فرمائے حدیثیں چل رہی تھیں کتاب السوم امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے انوان قائم فرمایا سوم روزے کو کہتے ہیں اور اس حصہ کتاب میں امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے روزوں سے متعلق چاہے وہ فرض ہوں یا واجب ہوں یا نفل ہوں مختلف حدیثیں جمع فرمائی ہیں تو ابھی جو ہماری بات چل رہی تھی وہ آشورہ کے روزے کی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ آئے تو یہود کو دس محرم الحرام کا روزہ رکھتے ہوئے پایا آپ نے وجہ دریافت کی تو انہوں نے کہا ہے کہ یہ وہ مبارک دن ہے جس میں اللہ تعالی نے موسیٰ علیہ السلام کو اور آپ کی قوم بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات دی تھی تو موسیٰ علیہ السلام نے اس دن روزہ رکھا یعنی اظہار تشکر کے لیے تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کی موافقت اختیار کرنے میں ہم تمہاری بنیزبت زیادہ حقدار ہیں پھر سرکار نے خود بھی روزہ رکھا اور صحابہ کرام کو روزہ رکھنے کا حکم دیا تو ہم نے آپ کو سمجھایا تھا دیگر احادیث کی بھی روشنی میں کہ پہلے دس محرم الحرام کا روزہ رکھنا لازم تھا نبی کریم نے حکم فرمایا تھا اور بعد میں جب رمضان کے روزوں کی فرضیت کا حکم نازل ہوا تو پھر ان کا وجود ساقط ہو گیا اب کوئی رکھے گا تو ثواب پائے گا نہیں رکھے گا تو گناہگار نہیں ہوگا دو ہزار پانچ نمبر حدیث پاک ہے حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ یہود آشورہ کے دن عید مناتے تھے جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اس دن روزہ رکھو اب عید دیکھیں بظاہر دو حدیثوں میں ٹکراؤ آ گیا ایک حدیث میں ہے کہ یہود روزہ رکھتے تھے عید کے دن جیسے پچھلی حدیث گزری اور اس میں ہے کہ وہ عید مناتے تھے یعنی وہ آشورہ کو روزہ رکھتے تھے اور ایک جگہ ہے کہ عید مناتے تھے عید میں روزہ نہیں رکھا جاتا تو یہ بظاہر ٹکراؤ ہے تو اس کا علماء نے جواب دیا کہ یہ دو طرح کی یہود تھے ایک مدینہ کے یہود تھے وہ روزہ رکھتے تھے اور کچھ یہود ایسے تھے جو روزہ نہیں رکھتے تھے بلکہ چونکہ موسیٰ علیہ السلام کو اور بنی اسرائیل کو اللہ نے فرعون سے نجات دی تھی وہ یہ دن تھا تو اس میں وہ عید منایا کرتے تھے اب میں یہ تائید میں تو نہیں کہوں گا کہ دیکھیں یہود ایسا کرتے تھے ہمیں بھی ایسا کرنا چاہیے اور نہ کوئی مواصلت یا موافقت بیان کروں گا لیکن یہ ضرور ہے کہ ایک فطرت انسانی کا تقاضہ ہے کہ جب انسان کو خود انام ملے یا اس کے بڑوں کو کوئی انام ملتا ہے اور وہ دن آتا ہے تو انسان خوش ہوتا ہے مثال کے طور پر آپ کے والدین کی شادی کے سال گرے آ جائے تو پتہ نہیں ان کو خوشی ہو یا نہ ہو اگر موافقت ہوگی تو خوشی ہوگی مخالفت ہو تو پھر کہتے ہیں چھوڑو کیا وہ شادی کا وہ بھیانا ایک دن کون یاد کرے لیکن اگر موافقت ہے تو وہ خوش ہوتے ہیں اور پھر بچے بھی خوش ہوتے ہیں کہ ہمارے والدین کی یہ شادی کی سال گرے آئے اور اس دن شادی ہوئی تھی تو اس کے مطلب ہے کہ جو بڑوں کے انام ملے وہ تو خوش ہوتی ہوتے ہیں جو نیچے والے وہ بھی خوش ہوتے ہیں تو اس لیے یہود جو تھے وہ چکے ان کے آبا و اجداد کو جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھے انام ملا تھا تو اس دن کو عید کا دن بنا لیے انہوں نے تو میں پہلی یہ بات کہہ چکا ہوں ہم ان کی تائید نہیں کر رہے ہیں لیکن ایک فطرت انسانی کا تقاضہ ہے کہ وہ اپنا کریں تو جب وہ اپنے نبی کو فراؤن سے نجات ملنے کی بنا پر اس دن کو عید کا دن بنا رہے ہیں مسلمان بھی اسی فطرت کے اور طبعی تقاضے کے تحت جو اللہ نے اس کے باطن میں وضیعت فرمایا ہے جب نبی کریم تشریف لائے اس دن کو ہم بہت بڑا مبارک دن کہتے ہیں اور غالباً چیلنج کر دیا جائے کہ جتنی بڑی نعمت کسی کو ملی ہے وہ لاکر یہاں دکھائے اس دن کو پیش کرے اور ہم بارویں کو پیش کرتے ہیں بارہ ربیل اول کو تاریخ میں اختلاف ہو سکتا ہے جو ہے تائید میں اس کے حساب سے کہہ رہا ہوں ہم اس دن کو پیش کریں گے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں جلوہ فروز ہوئے گویا کہ اللہ نے اپنے نبی ہمیں عطا فرمائے مقابلہ یہ ہوگا کہ بتائیں آپ کا دن زیادہ مبارک ہے یہ دن زیادہ مبارک ہے انشاءاللہ ہم ہی جیتیں گے کیونکہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کی گرد کی برکت سے پوری کائنات کو نعمتیں مل رہی ہیں ہر دن میرے آقا کے وجود مسعود کی برکت ہے سمجھ لیجئے تو پھر سرکار جس دن تشریف لائے وہ کتنا مبارک دن ہوگا اور اس دن غلامان رسول کیوں نہ خوشی محسوس کریں تو ہر جائز اور شریعت کے تقاضے کے مطابق جو عمل اختیار کر سکتے ہیں اسے کرنے میں حرج نہیں لیکن بہرحال اس کا میں انکار نہیں کرتا ہوں کہ جو خرافات اب مسلمانوں نے اختیار کرنا شروع کر دی ہیں ملاد کے نام پر سختی کے ساتھ ان کو روکنا چاہئے ہم علماء بڑی کوشش کرتے رہتے ہیں ان جاہلوں کا عمل کسی کے لئے دلیل نہیں ہے جو جائز اور صحیح چیز ہیں دائرہ شریعت میں رہ کر دائرہ عدب میں رہ کر کی جائیں بہت اچھی چیز ہیں اور ہمیں ہارے بلکل تائد ہوگی اور اسی پر ہم یہ ایک دلیل ذکر کر رہے ہیں تو خلاص کلام یہ ہے کہ عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی وہ دن جس میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہمارے لئے وہ بہت بڑے عید کا دن ہے اور یہ بلکل جائز ہے فطرت انسانی کے عین موافق ہے اس میں کوئی انکار نہیں کرنا چاہیے اب دیکھیں نا سیدہ عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ آپ پیر کا روزہ کیوں رکھتے ہیں تو آپ نے شاہد فرمایا اس لیے کہ میں اسی دن پیدا ہوا اور مجھ پر پہلی وحی اسی دن نازل ہوئی تو اب دیکھیں ایک سوچ ہے میرے آقا کی کہ بھی پیر کا دن ہے اللہ نے مجھے انام دیا وہ اظہار تشکر میں روزہ رکھ رہے ہیں اس کا مطلب ہے کہ جب انام ملے تو انسان کو اظہار تشکر میں اللہ کا شکریہ دا کرتے ہوئے عبادت اختیار کرنی چاہیے تو اس لیے عید ملاد النبی پر عبادت اختیار کریں بہت اچھی بات ہے حدیث نمبر دو ہزار چھے ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ میں نے نہیں دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی دن کے روزے کو اس کے غیر پر فضلت دی ہو سوائے یومِ آشورہ کے روزے کے اور اس مہینے یعنی رمضان کے مہینے کے روزے کے علاوہ یعنی حضرت ابن عباس کی کہنے کے مطلب یہ ہے کہ میں نے ایک تو دیکھا کہ رمضان کو سب پر فوقت دی میرے آقا نے کیونکہ تو فرض روزے تھے اور اس کے علاوہ پھر میں نے دیکھا کہ یومِ آشورہ کو سرکار نے فضلت دی اس کے علاوہ میں نے نہیں دیکھا کہ سرکار یہ فرما رہا وہ روزہ فلان سے افضل ہے اس کا مطلب ہے دو قسم کے روزوں کے علاوہ حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ میں نے کہیں نہیں دیکھا کہ نبی کریم نے ایک دن کو دوسرے پر فضلت دے دیو تو چونکہ رمضان کے روزے فرض ہیں اس اعتبار سے ان کا مقام و مرتبہ بہت بلند و بالا ہے اور پھر ابن عباس گویا کہ فرما رہے ہیں یوم آشورہ حدیث نمبر دو ہزار ساتھ ہے حضرت سلام بن اقوع رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو اسلم ایک قبیلہ تھا اس کے ایک شخص کو حکم دیا کہ لوگوں میں اعلان کر دو کہ جو کھا چکا ہے وہ بقیہ دن روزے سے رہے اور جس نے کچھ نہیں کھایا تو وہ بقیہ دن روزے سے رہے کیونکہ یہ دن آشورہ کا دن ہے تو گویا کہ جب سرکار یہ پہلے کی بات ہے کہ جب سرکار تشریف لائے اور آشورہ کے روزے کے وجوب کو اللہ تعالی نے آپ کے قلب میں الہام فرمایا کہ اس کو ظاہر فرمائے تو سرکار نے فرمایا کہ آج آشورہ کا دن ہے جس نے اگر کچھ کھا لیا ہے فرض کر لیں وہ بھی سارا دن روزے کی طرح رہے روزے دار کی طرح اور جس نے نہیں کھایا وہ روزے کی نیت کرے اور اس دن کا روزہ رکھ لیں یہ پہلے کی بات ہے اس پہ ہم پہلے بھی کلام کر چکے ہیں تو گویا کہ جب رمضان کی فرضیت کا حکم نازل ہوا تو اس کا وجوب ساقت ہو گیا تو یہ کتاب السیام آج کمپلیٹ ہو گیا اور اب ہے کتاب التراویح تراویح کا بیان اور آپ جانتے ہیں کہ یہ تو رمضان کی ہی زینت ہوتی ہے لیکن چونکہ ہم کتاب ترتیب سے لے کر چل رہے ہیں لہذا جو عنوان ہمارے سامنے آرہا ہے اس کو ہم لے رہے ہیں تو اس لئے کتاب التراویح پر بیان ہوگا تراویح یہ ترویحہ کی جمع ہے اور دو رکھت پڑھنے کے بعد یا چار رکھت کے بعد جب تھوڑی دیر بیٹھتے ہیں تھوڑی راحت حاصل کرتے ہیں اس کو ترویحہ کہتے ہیں چونکہ اس میں کئی ترویحے آتے ہیں اس لئے اس کو تراویح کہا جاتا ہے کسی صاحب کا میں دیکھ رہا تھا کوئی ایک دفعہ میرے کانوں تک آواز پہنچی کہ لفظ تراویح کا یہ حدیث میں دکھا دیں بخاری کے اندر تراویح موجود ہے لفظ تراویح حدیث میں آئے تو تراویح مانیں ورنہ نہ مانیں یہ تو ایک عجیب سی بات ہے ورنہ تو بہت سارے نام دکھا دیں کسی کے یا عہدے دکھا دیجئے کہ وہ حدیثوں میں ذکر کیے گئے ہوں اگر نہیں ہے تو کیا مطلب اس کو انکار کیا جائے گا ان تمام عہدوں کا انکار کر دو ان تمام لوگوں کا انکار کر دو کہ تمہارا نام تو حدیث میں نہیں ہے یہ تو ایک مذہب کا خیصی دلیل ہے تو تراویح جو ہے یہ تو خود امام بخاری نے دیکھنے لفظ لکھا ہے علماء نے کتاب تراویح کے باب قائم کیے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ تراویح جو ہے اگر چار چار رکت کے بعد بیٹھنا جسے ہمارے یہ منقول ہے تو یہ تراویح جمع کا لفظ ہے تو کم از کم تین دو ترویحے بیچ میں آنے چاہیے چار رکت پھر چار رکت پھر چار رکت ایک ترویحہ دو ترویحہ اور پھر ایک تیسرا ترویحہ تین ترویحے درمیان میں آئیں گے تو یہ تراویح کا لفظ کا جو ایک عربی گرامر کے اعتبار سے استعمال ہے درست کہلائے گا کیونکہ یہ جمع کا لفظ ہے یہ کم از کم تین پر بولا جائے گا کم از کم تین ہمارے اردو میں جو ہے واحد یا جمع ہوتا ہے ایک ہو تو واحد دو ہو تو جمع لیکن عرب میں ایسا نہیں ہوتا ان میں ایک ہے تو ایک دو ہے تو اس کو تثنیہ کہتے ہیں دو سے زائد ہو تو جمع شروع ہوتا ہے تو تراویح کے اندر اس کے ترویحہ کی جمع ہے تو تین ترویح ہونے چاہیے اس کا بطل یہ چار رکت پھر ایک ترویحہ پھر چار رکت دوسرا ترویحہ پھر چار رکت پھر تیسرا ترویحہ تو یہ چار چار آرہ چار بارہ یہ تو یعنی تیسرا ترویحہ کے بعد پھر اور چار رکت آئیں گے کیونکہ درمیان میں ترویحہ آئے گا یہ تب تین ہوں گے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جمع کا جب اطلاع کم دیکھتے ہیں تراوی پر تو آٹھ رکت تراوی سے آگے ہی نکلتی ہیں تو یہ جو بات کہتے ہیں جی آٹھ رکت تراوی ہوتی ہے یہ اس کا ایک طریقے سے عرب گرامر کے اعتبار سے انکار بھی کہلائے گا لیکن اس پر ہمارے پاس اور بھی دلائیلیں آگے انشاءاللہ ذکر کرتے ہیں تو اب دیکھئے باب فضلی من قام رمضانا جس نے رمضان میں قیام کیا اس کی فضیلت کا باب تو امام بخاری رحمت اللہ علیہ چونکہ اس حدیث کو جو ابھی آگے آ رہی ہے رمضان میں قیام کے سلسلے میں اسے کتاب تراویح میں ذکر کیا اس کا مطلب ہے کہ یہ تراویح کی فضیلت بیان ہو رہی ہے عام کوئی ایسا نہیں کہ آپ رات میں اٹھے رمضان کی اور دو رکت نماز پڑھے اس کی فضیلت بلکہ تراویح کے ساتھ اس کو مشروط کیا جائے حدیث نمبر ہے دو ہزار آٹھ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جس نے رمضان کے مہینے میں ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے قیام کیا اس کے اگلے اور پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے تو دیکھیں غفر لہو ما تقدم من ذنبہ سرکار نے فرمایا جو پہلے گناہ ہوئے سب کے سب معاف مراد ہے صغیرہ گناہ قبیرہ گناہ بارہ میں نے آپ کو بتایا کہ وہ صرف حج کریں وہ بھی مقبول حج ہو اس سے انسان کے قبیرہ گناہ معاف ہوتے ہیں یا بارگاہ الہی میں کامل توبہ یا پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے مشیعت اس کی مرضی ہے وہ چاہے تو اپنے بندے کے تمام قبیرہ گناہوں کو ایک ساتھ معاف فرما دے وہ ہو سکتا ہے یا پھر اگر کوئی کافر جیسے ایمان لاتا ہے تو یہ حدیث میں ہے کہ اسلام لانا پچھلے تمام خطاؤں کو منہدیم کر دیتا ہے وہ ساری ختم ہو جائیں گی اس کے علاوہ جہاں کہیں آپ یہ دیکھیں کہ گناہ بخشے جاتے ہیں اس میں اگر قبیرہ گناہ کا لفظ بھی آئے جیسے جنازے کے اندر لکھا ہے جو جنازے کے ساتھ چالیس قدم چلا یعنی کندے پر لے کر اس کو چالیس قدم اللہ تعالیٰ اس کے چالیس قبیرہ گناہ مٹا دیتا ہے تو وہاں قبیرہ سے مراد یہ والے قبیرہ نہیں ہے بلکہ مراد ہے کہ صغیرہ کے اندر بھی کچھ بڑے ہوتے ہیں کچھ چھوٹے ہوتے ہیں انہوں میں بھی درجہ بندی ہے نا تو ان صغیرہ میں جو بڑے ہیں وہ معاف ہو جاتے ہیں ورہا جو حقیقتاً قبیرہ گناہ ہوتے ہیں جو صغیرہ کا مقابل قبیرہ ہے وہ میں نے بتایا چار ذرائع ہیں اس میں اللہ کی مشیعت یا اسلام لانا یا حج کرنا یا کامل توبہ اور وہ توبہ بھی اللہ کی بارگم میں مقبول ہو جائے تو قبیرہ گناہ معاف ہوتا ہے تو اس سے مراد یہ ہے کہ جس نے تراوی پڑھی اور اللہ کی رضا کے لئے پڑھی اور خوش و خضو کے ساتھ قلب حاضر ہے اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے گناہوں کو معاف فرمائے گا اگلی حدیث کی طرف آتے ہیں حدیث نمبر دو ہزار نو ہیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے رمضان کے مہینے میں قیام کیا اس کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا ابن شہاب نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا اور لوگوں کا عمل اسی پر برقرار رہا پھر حضرت ابو بقر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے ایام میں اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے ابتدائی دنوں میں اسی پر مسلمانوں کا عمل رہا یعنی وہی تراوی پڑھتے رہے لوگ اور باقاعدہ فضلتوں کے حصول کے لئے کوشش کرتے رہے تو خلاص کلام یہ ہے کہ رمضان کے مہینے میں قیام کرنا تراوی کے شکل میں یہ بہت افضل ہے ہماری بہنوں کو بھی چاہیے کہ اپنے وہ تو گھر میں ہوتی ہیں کئی مسجد تک جانا بھی نہیں ہوتا تو اپنے آرام سے گھر میں پڑھیں اور چونکہ یہ فقہ نفی کے روشنی میں سنت موقعہ ہوتی ہے یعنی سنت موقعہ کا مطلب یہ ایک دو بار چھوڑا تو برا کیا اگر عادت بنا لیں گے تو گنگار ہوں گے اس لئے سب کو پڑھنی چاہیے اور دوسرا یہ ہے کہ چونکہ یہ سنت یا نفل ہیں اور یہ بلا عذر بیٹھ کے بھی پڑھ سکتے ہیں عادت ثواب ملتا ہے لیکن بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں تو لہذا ہماری وہ بہنیں جو تھک جاتی ہیں گھر میں کام کر کے اور واقعی رمضان میں کام بڑھ جاتا ہے اور آج کا لوگ ڈاؤن کا جیسے سلسلہ تھا تو اس میں ماسییں وغیرہ نہیں آ رہی تھی تو بہنوں کی محنت اور زیادہ بڑھ گئی اور جو کام کی عادی نہیں تھی وہ بیمار پڑھ گئیں گھروں کے اندر کہ یہ ماسی غائب ہے سارا کام خود کرنا پڑھا ان کو اس میں بعض وقت پھر بہنیں کہتے ہیں ہم اتنے تھک جاتے ہیں کہ آپ تراوی پڑھنے کی ہمت نہیں ہوتی کھڑے ہو کر بیس رکعت پڑھنا ہم ان کی گزارش کرتے ہیں آپ آرام سے بیٹھ کر پڑھیں یہ ایک ساتھ پڑھنا بھی لازم نہیں ہے چار آٹھ رکعت پڑھ لیں تھک گئی ہیں تھوڑے دیر آرام کر لیں پھر دوبارہ پڑھ لیں ویشہ تو ایک ساتھ اگر پڑھ ہی جائیں تب ہی ہمت قائم رہتی ایک دفعہ لیڑ جائیں تو بس پھر تو اٹھنا مشکل ہی ہوتا ہے لیکن بہرحال جو اس طرح کرنا چاہے تو وقفے وقفے سے بھی پڑھ سکتے ہیں پوری رات آپ کے پاس ہے اس کا وقت ہوتا ہے فجر تک تو اس لیے خلاصے کلام یہ کہ چھوڑے نہیں بلکہ خوشدلی کے ساتھ پڑھیں فرحت قلب کے ساتھ پڑھیں اور اس کو ماذا اللہ مسیبت نہ سمجھا جائے ماذا اللہ بعد وقت شیطان بیزاریت اور کوفت پیدا کرتا ہے آدمی نے افطار میں ڈٹ کے کھا پی لیتے ہیں اب یہ تصور کہ جا کے کھڑا ہونا پڑے گا اتنی لمبی قرات اتنی لمبی نماز سستی آتی ہے لیکن پھر ایک اندر سے آواز آتی ہے کہ نہیں یار مناسب نہیں یہ جانا تو ہے کیونکہ بارال ضمیر ملامت کرتا ہے یا گھر والے لانتان کرتے ہیں تو پھر ہم کوفت اور بیزاریے کے ساتھ جاتے ہیں یار پڑھنی تو ہے آپ پڑھو اب اس میں یہ ہوتا ہے کہ دل نہیں لگ رہا ہوتا ہم کہتے ہیں امام جلدی جلدی قرات کرے امام صاحب قرات کر رہے ہیں ہم خیالوں میں گم ہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے احتساب بڑی ایماناً وہ احتساباً سرکار نے شاہد فرمایا تو اس لیے بہتی توجہ کے ساتھ اس نماز کو ادا کرنا چاہیے خوشدلی کے ساتھ دو ہزار دس نمبر حدیث پاک ہے حضرت عبد الرحمن بن عبدالقاری بیان کرتے ہیں کہ میں حضرت عمر بن خطاب کے ساتھ رمضان کے مہینے میں ایک رات مسجد کی طرف گیا تو لوگ مختلف ٹولیوں میں ٹکڑیوں میں نماز پڑھ رہے تھے ایک شخص اپنے نماز پڑھ رہا تھا اور کچھ لوگ کسی کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے انہیں متفرق دو چار جماعت کر رہے تھے کوئی یہاں پڑھ رہا ہے کوئی وہاں پڑھ رہا ہے ایسا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میری رائے یہ ہے کہ میں ان سب کو ایک قاری یعنی ایک امام کی اقتدام جمع کر دوں تو یہ زیادہ بہتر ہوگا پھر عمر فاروق رضی اللہ تعالی نے پختہ ارادہ کر لیا اور ان کو حضرت عبی بن قعب رضی اللہ تعالی عنہ کی اقتدام جمع کر دیا پھر میں دوسر رات کو ان کے ساتھ گیا اور سب لوگ اپنے قاری کی اقتدام نماز پڑھ رہے تھے تو حضرت عمر فاروق نے فرمایا کہ نعم البدعتو حاضی ہی یہ کیا ہی اچھی بدعت ہے اور جس نماز کے وقت وہ سوئے ہوئے ہوتے ہیں وہ اس نماز سے افضل ہے جس میں وہ قیام کرتے ہیں ان کی مراد رات کے آخری حصے کے نماز تھی اور لوگ رات کے اول حصے میں قیام کرتے تھے مطلب یہ تھا حضرت عمر فاروق کا کہنا کہ جو لوگ نہیں آئے تراویہ کے اندر کے سو رہے ہیں اور پھر آخری رات کے آخری حصے میں اٹھ کے نماز پڑھیں تو وہ نفس میں بڑی گناہ گزرتی ہے وہ اس شروع وقت میں نماز پڑھنے سے یقین افضل ہیں اس اعتبار سے لیکن آپ نے سب کو ایک امام کی پیسے جمع فرمایا اگلے پرگرام میں انشاءاللہ بیدت کے موضوع پر اور اس نماز کے بارے میں کلام کریں گے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين